بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس آپ تھرڈ یئر میتمیٹکس یعنی کلکولس و انیلیتک جیومیٹری کا لیکچر نمبر فور دیکھ رہے ہیں لاسٹ لیکچو میں ہم نے ایکسرسائز فور پوائنٹ وون کمپلیٹ کی تھی اور اب ہم ایکسرسائز فور پوائنٹو کی طرف پڑھیں گے اس میں ہم انٹیگریشن بائی سبسیٹیوشن پڑھیں گے یہ کچھ یوزفل سبسیٹیوشنز ہیں کہ اسکوئر روٹ میں آپ کے انٹیگریشن جو ہے اس میں سکوئر روٹ میں a سکوئر مائنس x سکوئر آ رہا ہو تو پوٹ x is equal to a sine theta کرتے ہیں سکوئر روٹ میں a سکوئر یعنی constant square plus variable square آ رہا ہو تو پوٹ x کو a time theta کے equal put کرتے ہیں x سکوئر مائنس a سکوئر آ رہا ہو یعنی variable square minus constant square تو پھر x is equal to a second theta put کرتے ہیں اور یہ جو ہے لینئر والا یہ بھی عمومن کام آ جاتا ہے کہ اسکوئر روٹ کے اندر لینئر ٹیم آ رہی ہو تو اسکوئر روٹ میں اتوائے کے equal put کریں تو usually question simplify ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت خاص رول ہیں دو the following rules are very useful for evaluating integrals rule no.1 اس میں فنکشن کی کچھ پاور آ رہی ہو اور وہ پاور مائنس 1 کے علاوہ کچھ بھی ہو اور ساتھ اس کا derivative موجود ہو تو پھر رول یہ ہے کہ آپ نے فنکشن کی پاور رول اپلائے کر دینا ہے فنکشن کی پاور جو n تھی اس میں ایک ایڈ کر دیں گے n plus 1 اور اسی پاور سے ڈیوائیڈ کر دیں گے plus constant of integration اور رول 2 ہے for n is equal to minus 1 دیکھیں گر n کی value minus 1 ہو تو f of x کی پاور minus 1 تو وہ نیچے لکھا جا سکتا ہے 1 over f of x یعنی f prime of x over f of x جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ نیچے function اپلائے اس کا derivative ہے تو پھر آپ نے rule 2 اپلائے کرنا ہے اس کو لاغ والا رول بھی بولتے ہیں کہ لاغ رول نیچے لاغ آف f of x ان دونوں کو آپ نے پروو کرنا ہے یہ آپ کی assignment ہے easy ہے جو ہم نے definition پڑی anti-derivative کی آپ نے یہ right and side کا derivative شو کرنا ہے کہ یہ وہ اس integrand کے equal ہے تو بس پروو ہو گیا اسی طرح اس کا derivative آپ نے اس کے equalی شو کرنا ہے اس integrand کے تو دیکھیں exercise 4.2 اس میں question number 1 جو ہے وہ ہے ہم نے integrate کرنا ہے 1 over square root of a square plus x square تو ہم نے جو ابھی substitutions پڑی یہ دیکھیں constant square plus variable square یہی case ہے ہمارا اس میں x کی جگہ a tan theta put کرنا ہوتا ہے تو x کی جگہ a tan theta put کر دیا اور جب اس کا differential لیا تو dx is equal to a constant تھا tan کا second square اور angle کا d theta یا آپ derivative لے رہے ہیں اور d theta کو در multiply کر دیں تو dx کی value آئی a secant square theta d theta وہ یہ اوپر put کر دی اور یہ نیچے جو تھا x کی جگہ پہ a tan theta put کیا تو x کا square تھا اس لئے a square tan square theta بن لیا اب اوپر والا تو اسی طرح سے لکھا ہو ہے نیچے دیکھیں a square کامل تھا اس کو کامل لیا یہاں سے 1 اور tan square theta بچا اور 1 plus tan square theta آپ جانتے ہیں کہ secant square theta کے ایک بلد اب یہاں پہ یہ square سے square roots cancel ہو جائیں گے اور ہمارے پاس a secant theta نیچے رہا جائے گا اب اس کو دیکھیں یہ a سے a cancel ہو رہا ہے اور secant theta کی دو powers اوپر a cancel ہو جائے گا نیچے پلے سے تو صرف ایک secant theta یہ دیکھیں single power کے ساتھ رہا گیا اب secant theta کا جو integral ہے وہ ہوتا ہے natural log of secant theta plus tan theta اس کو question number 4 ہے یا 5 ہے شاید وہ easy سا question ہے اس میں ہم proof کریں گے لیکن اس اس کو بطور فامولہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ جو ہم نے table of integrals پڑا تھا اس میں یہ موجود ہے plus concent of integration تو اب دیکھیں کہ ہم نے اس کو change کیا تھا variable theta میں convert کیا تھا اور اس کی مطلب سے ہمارا integral آسان ہو گیا اور ہم نے آسانی سے اس کا anti-derivative لکھ لیا لیکن original variable integration تھا وہ x تھا جبکہ ہم ثیٹا میں آ چکے ہیں تو ہمیں واپس جانا x میں اس کے لیے دیکھیں ہم نے put کیا کیا تھا x کو a tan theta put کیا تھا یہاں سے tan theta کی value آئے x over a so ہمارا جو answer آ رہا اس میں ایک تو tan theta آ رہا دوسرا second theta تو tan theta to perpendicular over base k equal होतا ہے لیکن second hyperteneus over base cause base hyperteneus 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 چاہیئے so p perpendicular x equal b base a equal he hyperteneus square is equal base square plus perpendicular square base a perpendicular x لکھا here یہاں سے ہائپٹنوس کی ویلیو نکالی سوری یہ سکیئر نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ سکیئر روٹ لینے کے بعد یہ آیا ہے ایج کی ویلیو آگئی ایج سکیئر پلس ایک سکیئر کا سکیئر روٹ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اینگل تھیٹا جو ہے وہ یہاں پہ بنے تب یہ پرپینڈیکلر ہوگا اور یہ بیس کنسیڈر ہوگا یہ رائٹ ٹرائنگل ہے تو دیکھیں اس میں اب سیکان تھیٹا اکل ہوتا ہائپٹنوس اور بیس ہائپٹنوس اور بیس کی ویلیو ڈال دی اب ہمیں دونوں چیزیں پتا چلگی سوئی کویجن 1 جس میں پوٹ کرتے ہیں سیکان تھیٹا تھا square root of a square plus x square over a یہاں پہ میں نے لے کر لیکٹ لکھا ہے تو یہ بنے گا square root of a square plus x square over a plus ٹیم ثٹا ایکس اوبر ا تو آگے اس کا lcm جب لیں گے تو یہ 提ب thi 그건 آئے گا اب معیoga اے لگے کہا اب نیکس میں نے لگ کی پراپٹی اپلائی کی ہے کہ لگ of a over v is equal to log of a minus log of b تو یہ کانسٹنٹ لگ ہو گیا اب لگ of a بھی کانسٹنٹ ہے c1 بھی کانسٹنٹ ہے یہ مل کریں گے ایک نیا کانسٹنٹ نام اس کا دے ریا کہا لیا تو یہ ہمارا ریکارڈ آنسر ہے نیکسٹ کوسچن نمبر ٹو ہے اس میں ون آور سکیر روٹ آف ایک سکیر مائنس اے سکیر کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو ایک سکیر مائنس اے سکیر کے لیے ہم نے ایکس کو اے سیکنڈ تھیٹا کے ایکوال پوٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں پوٹ کر دیا اور اوپر جو دیفرنشل آ رہا ہے اس کی بھی ویلیو نکالتے ہیں دو ان سار پہ دیفرنشل لیتے ہیں ایکس کا بھی ایکس آ گیا ایک آنسرنٹ تھا سیکنڈ کا سیکنڈ انٹو ٹین آ گیا اور اینگل کا بی ٹیٹا یہ ویلیو پوٹ کرتے ہیں بی ایکس کے جگہ یہ دیکھیں اوپر لکھتی اور نیچے جہاں پہ ایکس آ رہا تھا اس کی جگہ اے سیکنڈ ٹیٹا پوٹ کیا تو ایکس کا سکیر تھا وہ اے سکیر 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 س ثیٹا کی ویلیو اس کو چیز میں معلوم ہے ہم نے ایکس کو اے سیکنڈ ثیٹا کے ایک وپوٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہاں سے سیکنڈ ثیٹا کی ویلیو آجائے گی ایکس ہوبر اے عیقیقی ایرے ایکس اوبر اے ویلیو آگئے تو سیکنڈ ہوتا ہے ہائیپارٹنیوز اوبر بیس اس طرح سے تو ایچ جو ہے وہ ایکس کنسیل کریں گے اور بیس جو ہے وہ اے کنسیل ہوگی یہ دیکھیں ہائیپارٹنیوز اور بیس یہ اس کیس میں اگر angle یہاں پہ theta بھی لیا جائے اور یہ right triangle ہے تو دیکھیں کہ hypotenuse کا square is equal to base کا square plus perpendicular کا square یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو answer ہے تھا اس میں secant کے علاوہ 10 بھی تھا اور 10 ہوتا ہے perpendicular اور base تو ہمیں perpendicular کی value چاہیے ہے hypotenuse کے جگہ x put کر دیا اور base کی جگہ آپ a put کر دیا یہاں سے p square equal آئے گا x square minus a square کے تو جب square root لیں گے تو p کی value آئے گی square root of x square minus a square so 10 ہی tap perpendicular اور base ہوتا ہے اس کی یہ value آگے اس کو یہاں put کر دیں گے secant اور 10 کی value کو so equation 1 becomes یہ secant کی value put کر دی اور یہ 10 کی value put کر دی ان کا LCM لیا اور وہ جو LCM میں نیچے a آرہا تھا اس کو log کی property لگا کے الگ کر لیا اس طرح سے تو یہ جو minus natural log of a plus c بن تھا پچھلے question کی طرح اس کو پھر c گیا دیا تو یہ question number 2 تھا تو next دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے questions ہیں جیسے question number 3 ہے کہ 10 x کو integrate کرنا ہے اب 10 x equal ہوتا ہے sin x over cos x کے اب دیکھیں یہ دو رول تھے یہ fraction والا case آرہا ہے کہ cos x کا derivative ہوتا ہے minus sin x اوپر sin x موجود ہے تو ہم نے اس کو minus سے multiply کیا اور اس کو balance کرنے کے لیے ایک اور minus لکھ لیا تاکہ واپس اس کے لیے اسے ہمارا مقصد حل ہو گیا کہ cause derivative minus sin یہ بھلا رول دیکھیں کہ نیچے function ہو single power کے ساتھ اور اوپر اس کا derivative موجود ہو تو function کا natural log ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں natural log of cause x بن جیگا نیچے بھلا function minus والا باہر اپنے جگہ پہ لکھا ہے تو یہ ہمارا آنسر آ گیا اصولاً لیکن 10 x کا جو زیادہ use ہوتا ہے formula وہ یہ ہے اس کو دیکھیں کیسے بنے گا یہ جو minus sin تھا اس کو ہم نے law کی property کی مطلب سے power پہ minus 1 کے طور پہ لکھ لیا کہ minus 1 سے multiply کرنے سے یہ ہی effect ہوتا ہے کہ size change ہو جاتا ہے تو minus 1 کو power میں لکھ لیا تو cause x کی power minus 1 کا مطلب ہے 1 over cause x جو کہ equal ہوگا secant x پہ تو جب بھی 10 x کو integrate کرنا ہوگا ہم لکھا کریں گے natural log of secant x plus constant of integration اس کو بطور فامولا آپ نے یاد رکھنا ہے similarly cause x والا بلکل اسی طرح سے وہ مزید simple ہے اور question number 6 دیکھیں اس کو دیکھیں آپ نے question number 5 کرنا ہے 6 میں ہم cosecant x والا کر رہے ہیں اور question number 5 میں secant ہے ان کا تقریباً same method ہے کہ آپ جانتے ہیں cosecant کا جو فامولا ہے وہ نیچے log of cosecant x minus cot x ہم نے table of integrals میں بڑھا تھا تو derivative complete کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو cosecant x minus cot x سے multiply اور divide کر دیتے ہیں تو اوپر دیکھیں جب multiply ہوگا تو cosecant x minus cosecant x into cot x یہ آگیا اور نیچے والا as it is دیکھا ہوگا اب یہ جو ہے اگر اس پہ غور کریں اور احتیاط سے دیکھیں اس کو تو یہ جو نیچے function لیتا ہے اس کا derivative اوپر موجود ہے کیوں یہ cosecant x کا derivative ہوتا ہے minus cosecant x into cot x اور cot x کا derivative ہوتا ہے minus cosecant square x تو یہ minus minus plus cosecant square x یہ کیا بنا cosecant square x positive اور minus cosecant x cot x negative تو یہ نیچے function جو بھی لکھا ہے اس کا اوپر derivative موجود ہے تو یہی والا rule دوبارہ اپلائے ہوگا نیچے لاغ of cosecant x minus cot x پلس یہ پوٹ کر کے بھی کسی اپنے نیچے والے function کو پچھ لیٹ کر لیں y تو اوپر اس کا derivative ہوگا d y by y تو 1 over y کا integral نیچے لاغ اور اس کی ویلیو پوٹ کر دیں گے یوں بھی کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھیں آپ نے question number 5 کرنا ہے اور question number 7 بھی اسی طرح سی ہے جیسے اپنے مائنے سے ملٹیپلا کیا اس میں اپنے 2 سے ملٹیپلا کیا ڈیوائیڈ کر دیں اور derivative بن جے گا اس میں power rule apply ہو جے گا next دیکھیں یہ question number 8 ہے مختصر سے different ہے 1 plus x over 1 minus x کا square root تو اس کو ہم actually rationalize کریں گے اور دیکھیں 1 minus x کا sign change کیا 1 plus x سے ملٹیپلا کیا اور ڈیوائیڈ کر دیا اب اوپر 1 plus x اور 1 plus x ایک جیسے ہیں اس کا square ہو جے گا نیچے a minus p into a plus p جائے a square minus p square 1 square minus x square بن جے گا اور اوپر والا دیکھیں square root دونوں پہ جب اوپر والا پہ square root separate کریں گے تو اس پاس square سے cancel ہو جائے گا اور نیچے والا پہ square root آ جائے گا یہ first introduction آپ کا ایسے questions کے ساتھ جب کبھی آپ کے پاس choice ہو کہ آپ اوپر سے یا نیچے سے square root ختم کر سکتے ہوں تو کوشش کریں کہ اوپر سے square root ختم کر لیں نیچے radical آ جائے تو وہ نسبتاً easy questions ہوتے ہیں ان کے فامولے بھی آپ نے دیکھا ہوا table of integrals میں relatively simple تھے تو یہ جو one plus x ہے یہ دیکھیں a plus b over c تو ان کو الگ-لگ کر لیتے ہیں a سے بھی یہ divide one کے نیچے بھی آ جائے گا اور x کے نیچے بھی آ جائے گا اور اس کے بعد دونوں پہ integral الگ-لگ apply ہو جائے گا یہ دیکھیں one والا الگ ہو گیا اور x کے نیچے بھی آ گیا اب یہ derivative والی exercise میں 2.2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ sine inverse of x کا derivative جو ہے وہ one over square root of one minus x square ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے one over square root of one minus x square کا integral sine inverse of x ہو گا plus اب یہ جو چیز آ گئی ہے اس میں اس چیز پہ غور کرنا ہے جب بھی کبھی آپ کا complicated integral آ جائے تو آپ نے اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ کیا کسی function کا کوئی derivative تو نہیں بنتا تو غور کریں تو one minus x square کا derivative ہوتا ہے minus 2x one کا zero اور x square کا 2x تو minus 2x اوپر x موجود ہے minus 2 بھی کمی ہے تو اگر کوئی کسی constant کی کمی ہو تو اس سے multiply divide کرنے کی اجازت ہوتی ہے minus 2 سے divide بھی کر دیا اور minus 2 سے multiply بھی کر دیا اس کو exact shape میں لکھتے ہیں دیکھیں یہاں آپ گلتے بھی کرتے ہیں نیچے function ہے اوپر اس کا derivative ہے لیکن power بھی تو دیکھیں power one by two ہے یعنی جب اس کو اوپر لکھا جائے گا تو power minus one by two لکھا جائے گا minus one کے علاوہ تمام powers کے لیے یہ والا rule ہے تو اس کو اوپر لکھا ہے power minus one by two اور یہ derivative کو صاف لکھ دیا function power derivative یہ دیکھیں function power derivative تو کیا ہوتا ہے function کی power میں ایک add کر دیا اور اسی power سے divide کر دینا تو one minus x square کی power جو minus one by two تھی اس میں ایک add کر دیا اور اسی power سے divide بھی کر دیا plus constant of integration اور اس کو تھوڑا سا simplify کر لیتے ہیں minus one by two plus one آپ جانتے ہیں کہ plus one by two equal ہوتا ہے یہ نیچے بھی minus one by two plus one جو ہے یہ one by two ہے یہ one by two اس one by two سے cancel ہو جائے گا تو بارکی جو بچ کیا اس کو لکھ لیا کہ یہ جو power one by two تھی اس کو square root کے فارم میں لکھ لیا اور یہ ہی ہمارا answer ہے next دیکھیں آج کا last question question number 9 کہ one over a plus square root of bx plus c یہ دیکھیں square root کے اندر ایک linear term آ رہی ہے تو ہم نے یہ fourth number پہ پڑھا تھا کہ اگر linear term r e square root کے اندر تو اس کو پوری term کو y equal لٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ میں نے put کیا ہے bx plus c کے square root کو y کے equal تو یہ اس کی جگہ تو y آ جائے گا بعض دفعہ ادھر x کہیں اور بھی ایک آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے دیکھیں square لیا جا سکتا ہے bx plus c کی value y square آ رہی ہے یہاں سے x کی value نکالی جا سکتی ہے ویسے x کی value آئے گی y square minus c over b لیکن فیلہ ہمیں ضرورت نہیں یہ ہمیں dx کی ضرورت ہے تو اس کو differential لے لیتے ہیں اس کا b constant ہے ایسی لکھ لیا x کا dx آ گیا constant کا 0 اور y square پہ پہ پاورو لگایا ہے 2y اور y کا اپنا dy یہاں سے dx جو ہمیں چاہیے اس کی value آئے گی یہ b divide ہو جائے گا 2 by b into y dy تو دیکھیں dx کے جگہ 2 over b y dy لکھ دیا a plus یہ جس کے root quality اس کو تو ہم نے y کہا دیا تھا اب یہ 2 over b جو بھائی constant x کو integral سے by لکھیں گے باقی یہ ہمارے پاس expression رہا گیا ایسی expression ہم نے 4.1 میں بھی دیکھے تھے دیکھیں variable کی power اوپر بھی 1 ہے دونوں پولینومیل ہیں نیچے بھی power 1 ہے یہ improper rational fraction ہے ان کو ڈیوائیڈ کر لیں گے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو result آ رہا ہے وہ یہ لکھتی ہے عام long division جو ہوتی ہے 9th class تو یہ بچ کیا یہ اب یوں کہہ لیں کہ a اس میں add کیا اور subtract کیا پھر دونوں کو لگ لگ کیا جیسے آپ کو easy لگتا ہے division آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں تو اب ان کا الگ لگ integral ہو جائے گا یہ a over a plus y جو اس میں سے a باہر نکالا اور 1 plus y کا الگ سے integral ہو گیا تو 1 کا y کے لحاظ سے integral y آئے گا کیونکہ y کا y کے لحاظ سے derivative 1 ہوتا ہے minus a اپنے جگہ پر لکھا ہو ہے اب یہاں پہ پھر وہی rule لگ رہا ہے rule number 2 جو تھا یہ ریکھیں نیچے function جو ہے a plus y اس کا y کے لحاظ سے derivative لیں تو 0 plus 1 یعنی 1 بنتا ہے تو نیچے function اوپر derivative اور function کی power اس کو یعنی ایک روپ پر لکھا جائے تو power minus 1 ہے یعنی rule 2 اپلائے ہوگا تو نیچر لاغ of a plus y plus constant of integration تو یہ ہماری integration complete ہو گئی آخر میں کیا کریں گے کہ y کی جگہ جو original variable تھا اس میں اس کو convert کر دیں گے backward substitution کریں گے تو y کی جگہ دیکھیں bx plus c کا sphere root یہاں بھی لکھتیا اور y کی جگہ bx plus c کا sphere root یہاں بھی لکھتیا تو یہاں آج کا لکچر ختم ہوا موسیقی موسیقی موسیقی